امثال کا بانی نہ ملا ہے نہ ملے گا خلاقِ معانی نہ ملا ہے نہ ملے گا زہرہ کی انایت ہو تو ممکن ہے یہ ورنہ اتھر تیرا سانی نہ ملا ہے نہ ملے گا حضرات یہ تازیتی جلسہ ایک شام خطیبِ اکبر کے نام گلوبل ایکسپریس کی جانب سے منقید ہے خطیبِ اکبر مولانا مرزا محمد اتھر کے لیے منقید ہے شہرِ لکھنو کی قدیم اور عظیم تعلیمی ادار سلطان المدارس میں منقید ہے گلوبل ایکسپریس جدید زبانوں کے ذریعے الیٹ کلاس کو باخبر کرنے کا بہترین وسیلہ ہے گلوبل ویلیج کی لفظی ترکیب سنتے ہی گلوبل ایکسپریس اور گلوبل ویلیج دو ایک ساتھ کے مرکب ہمارے سامنے آتے ہیں ویلیج جو بہت چھوٹی یونٹ ہوتی ہے جس میں کمیونکیشن گیپ نہیں ہوتا جس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کے زندگی گزارتے ہیں جس میں چھپر سے لے کے جنازے تک ایک دوسرے کے کاندھوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میڈیا نے آج اس گلوبل ویلیج کو گلوبل ایکسپریس میں بدلا ہے وہ ویلیج جو ہم کو باخبر کرتا تھا پڑوس کی طرح سے ایک رکھتا تھا آج وہ گلوبل ایکسپریس بن چکا ہے کیوں اس لیے کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے انسان کی ہم کو خبری نہیں ملتی بلکہ وہ انسان بھی چشم زدن میں پلک جھپکتے ہمارے درمیان آ جاتا ہے تو یہ جو ایکسپریس سسٹم ہے اس کے لیے جناب نصرہ تلی صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنے کم وقت میں اتنے خوبصورت جلسے کا انعقاد کر لیا جہاں ہر مذہب کا آدمی خطیب اکبر کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہاں موجود ہے غالب نے کبھی کہا تھا خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک لیکن گلوبل ایکسپریس نے جس طریقے سے عوت کے حوالے سے سفر کیا اور پوری دنیا کو پلک جھپکتے ہمارے سامنے پیش کیا تو غالب کے مصرے کے بعد ایک نئی تعبیر آپ نے پیش کی ہے اور یہ سلطان المداری سے بڑے علماء اس مدرسے نے دیئے ہیں بڑے فقہہ اس مدرسے نے دیئے ہیں بڑے دانشور اس مدرسے نے دیئے ہیں یہ مدرسہ خطیب اکبر کی بھی مادر علمی ہے ہماری بھی مادر علمی ہے جہاں اس مدرسے نے اسلام کی وہ تعلیم جس میں کوئی اونچ نیچ بھید بھاؤ کا انتیاز نہیں ہے رام بھاؤ یہ مدرسہ ہے لیکن اس مدرسے میں ایک اور ہماری ودھادی ہے ایک اور فارم دیا ہے ایک اور حیت دیا ہے اور وہ کونسی حیت ہے کہ ہماری وہ تہذیب ہمارا وہ عدب جسے پروگریسیو رائٹرز کہتا ہے ترقی پسند تحریک رد اور قبول کے تمام طرف فیصلے اور ضابطیں اپنی جگہ لیکن کیفی آزمی کو اسی مدرسے نے پال پوس کے آگے بڑھایا علی سردار جعفری دھی ملسلی مدرسے سے نکلے تو یہ وہ مدرسہ ہے جس نے پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ ترقی کرنے کا شعور دیا ہے آج یہ مدرسے کی دیواریں آپ کو سلام کہہ رہی ہیں آج مدرسے کے درو دیوار آپ کا سواگت کر رہے ہیں آج مدرسے کا واتاورل آپ کو ابھی نندن کہہ رہا ہے وہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھمکتے ہوئے ماتے مسکراتی ہوئی آنکھیں آپ کی طرف دیکھ بھی رہی ہیں چونکہ آپ کے دل میں مدرسوں کے آدھنی کرل کرنے کا جو بھاؤ ہے اس بھاؤ کو دیکھتے ہوئے کہ ان مدرسے کے بچوں کو بھی وائی فائی بھی چاہیے انٹرنیٹ بھی چاہیے دنیا کی ترقی بھی چاہیے اور آپ جو کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں مدرسے کے ذمہ دار پرنسپل صاحب بھی آپ کے فائلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا یاسوب عباس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں دو دو وائیس چانسلر جنہیں آپ نے بنایا وہ آپ کے درمیان موجود ہیں تو اس مدرسے کے بچوں کو اچھا فیوچر بھی چاہیے اچھا مستقبل بھی چاہیے آج خطیب اکبر کے نام یہ شام ہے انشاءاللہ جو لکیر یہاں سے روشنی کی پھوٹے گی وہاں سے ان بچوں کے مستقبل کے لیے ایک نیا منظر نامہ بھی طے ہوگا آئیے پہلے اس مدرسے سے پھوٹنے والے ایک اکھوئے کا استقبال کیا جائے وہ مرزا نصرت علی جس کے پاس بے پناہ صلائیتیں ہیں جس نے گلوبل ایکسپریس کے ذریعے سے ہم کو دنیا سے باخبر کرایا اور دنیا کو ہم سے باخبر کرایا آج اس نے کیسے یہ تقریب سجائی استقبالیہ کلمات کے لیے میں ایک شعر سے ان کا استقبال کروں گا تیرے آنے کے دن ہیں اور رستے میں بچھانے کو تیرے آنے کے دن ہیں اور رستے میں بچھانے کو چمکتی دھوپ سے سائے اکٹھے کر رہا ہوں میں وہ سائے اکٹھے ہو چکے ہیں تشریف لے آئیں مرزا نصرت علی صاحب استقبال کیجئے اس ہونہار نوجوان کا ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان سے تشریف لے آئیں جناب نصرت علی صاحب